اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آلیف شو بیس سیکریٹس آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں پاکستانی سنگر اور ایکچر آتیف اسلم کے بارے میں یہ کون ہیں ان کی فیملی میں کون کون ہے ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز اور بائیو گرافی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آلیف شو بیس سیکریٹس پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں آتیف اسلم پاکستان کے شہر وزیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں 12 مارچ 1983 کو وزیر آباد میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 41 گیرز ہو چکی ہے یہ سنگر اور ایکچر کے طور پر سب کر رہے ہیں ویورز سے انہوں نے بیشتر آلیفمز ریلیز کیے ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے بھی بہت سے انہوں نے او ایس ٹی گائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈین سینما کے لیے بھی انہوں نے بہت سے گانے گائے بہت سے فرمز کے لیے گائے اور انہیں کافی پذیرائی حاصل رہی تیرے سنگ یارا اکشے کمار کی فرم کا گانا انہوں نے گایا جس نے کافی پذیرائی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ بول فلم کے بھی تمام جو سونگز ہیں انہوں نے گائے اور اس میں یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈراما سنگے مہ میں بھی کام کیا اور ان کی ایکٹنگ ڈراماز میں بھی فینز نے بہت پسند کی اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں ویورز ان کی ہم تعلیمی قابلیت کی تو ویورز ان کے پیرنٹس ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہ ایم بی بی ایس کریں ڈاکٹر بنیں لیکن انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں بیسٹلز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ یونیووسٹی میں ہی تھے تب ہی انہوں نے گانا گانا شروع کر دیا ایک بینڈ کو جوائن کر لیا وہاں سے ہی ان کا انٹراز بڑھتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ سنگر بن گئے بات کر لیتے ہیں ویورز ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے والد محمد اسلام جبکہ ان کی والدہ ریحانہ شاہین ہے اور بات کرتے ہیں اگر ہم ان کے مارٹل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی شادی دو ہزار تیرہ میں سارا بھروانہ کے ساتھ ہوئی ان کی اہلیا کسی مارڈل سے کم نظر نہیں آتی لیکن شو بز انڈاستری سے وابستہ نہیں ہے ایون کے ویورز یہ اپنی اہلیا کے ساتھ کئی ایونز میں ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ہوکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پر بھی انہیں ایونٹ میں بلائے گیا تھا جہاں یہ اپنی اہلیا کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر گئے تھے اور ان کے بچوں کی بات کی جائے تو ان کے تین بچے ہیں عبدالآہد، حلیمہ، آتیف اسلم اور آرہیان اسلم یہ آپ ان کے کیوٹ سے بچوں کے ساتھ بھی تصاویر دیکھ سکتے ہیں آتیف اسلم نے اپنے آپ کو کافی ہینڈسوم اور فٹ رکھا ہے آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے اب ہی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر ہی آئے ہوں انہوں نے بہت سے شوز بھی کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے ایز آ موڈل بھی یہ سرف کرتے رہے ہیں اور کانسرٹس میں بھی نظر آتے رہے ہیں نیہا ککر کے ساتھ بھی ان کا کانسرٹ بہت پسند کیا گیا جس میں نیہا ککر انہیں جو ہیں وہ حق کرتی رہی ہیں اور یہ رسپیکٹ میں تھوڑا پیچھے ہوتے رہے یہ فیمیلز فین کے ساتھ جب بھی تصاویر بناتے ہیں تو ان کی کمر پر ہاتھ رکھنا صرف پرٹینڈ کرتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں اور کافی ان کی رسپیکٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے کپل شرما کے شو میں بھی یہ جا چکے ہیں اور وہاں ان کی اردو کو بھی کافی پسند کیا گیا اور انہوں نے اپنی اردو جو ہے وہ وہاں پر بول کر بھی دکھائی وہ لوگ کافی امپریس بھی ہوئے ان سے جبکہ ویورز ان کے اوارڈ یا نومینیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے کئی اوارڈ اپنے نام کیے ہیں ایونکہ یہ تمغہ امتیاز بھی اپنے نام کر چکے ہیں دوہزار آٹھ میں دوبائی واک آف فیم بھی اپنے نام کر چکے ہیں دوہزار انیس میں لکسٹائل اوارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کیے آویسٹیز کے لیے بھی اور ایکٹنگ کے لیے بھی ویورز انہوں نے یہاں پر ہم یہ بھی مزید بات کرتے چلیں ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی تو ان کے بھائی شہزاد ایزا فوٹوگرافر کام کر رہی ہیں اور ان کے ایک اور بھائی شہراز ایزا ڈیزائنر اور مینجر کے طور پر سرک کر رہی ہیں یہی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے تو ویورز آپ کو یہ مشہور سنگر کیسے لگتے ہیں ان کی فیاملی آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل آلیف شوبر سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں ملوں گے نئے ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ علنگبان